اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ متم سامن آج کی حدیث مبارکہ میں ہم بیان کریں گے سخی کی فضیلت اور بخیل کی مزمد النبی حریرت رضی اللہ تعالیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مامی یومی یسبحو العباد فیہ اللہ ملکان ینزلانی فيقول احدهما اللہم اعت منفقا خلفا وَيَقُولُ الْآخِرْ آخَرُ اللہم اعت ممسکا طلقا بہاوالہ مشکا صریب صفحہ نمبر 164 جل نمبر ایک باب الانفاق وکراہیت الامساغ ترجمہ ملاجہ کیجئے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر صبح کو بدنوں کے پاس دو فرشتے اترتے ہیں ایک کہتا ہے کہ اے اللہ تیرے راستے میں خرش کرنے والوں کو بدلہ اتا فرما اور دوسرا کہتا ہے کہ اے اللہ بخیل کے مال کو تباہ و برباد کر دے مطمس آمین اس حدیث مبارکہ سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جو لوگ جو لوگ بخل کرتے ہیں اللہ تبارک وطلہ ان کے لئے کس قدر جو ہے وہ عذاب سے مبتلا کر دیتی ہیں اور جو سخاوت کرتے ہیں اللہ تبارک وطلہ ان کے مال میں کیسے اضافہ کر دیتی ہیں اللہ تبارک وطلہ ان کے لئے کس قدر